السلام علیکم تفہیم القرآن سلسلے کی دوسری ویڈیو سورہ بقرہ کو لے کر آج ہم حاضر ہوئے ہیں چلیئے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیط والا واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حلف لام میم ذالک الكتاب لا رائب فی حلف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہرایت ہے یہ حروف مقطعات قرآن مجید کی بعض صورتوں کے آغاز میں پائے جاتے ہیں جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا اس دور کے اسالیب بیان میں اس طرح کی خروف مقطعات کا استعمال عام طور پر معروف تھا خطیب اور شعراء دونوں اس اسلوب سے کام لیتے تھے چنانچہ اب بھی کلام جاہلیت کے جو نمونے محفوظ ہیں ان میں سے اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں اس استعمال عام کی وجہ سے یہ مقطعات کوئی چیزتہ نہ تھے جس کو بولنے والے کے سوا کوئی نہ سمجھتا بلکہ سامین بالعموم جانتے تھے کہ ان سے مراد کیا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم اثر مخالفین میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض کبھی نہیں کیا کہ یہ بے معنی حروف کیسے ہیں جو تم بعض صورتوں کی ابتدا میں بولتے ہو اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سے بھی ایسی کوئی روایت منقول نہیں ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے معنی پوچھے ہوں بعد میں یہ اسلوب عربی زمان میں مطروق ہوتا چلا گیا اور اس بنا پر مفسرین کے لیے ان کے معنی مطین کرنا مشکل ہو گیا لیکن یہ ظاہر ہے کہ نہ تو ان حروف کا مفہوم سمجھنے پر قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا انثار ہے اور نہ یہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے معنی نہ جانے تو اس کے راہ راست پانے میں کوئی نقص رہ جائے گا لہذا ایک عام ناظر کے لیے کچھ ضروری نہیں کہ وہ ان کی تحقیق میں سرگردان ہو نمبر دو اس کا ایک سیدہ سادہ مطلب تو یہ ہے کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے مگر ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی کتاب جس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے دنیا میں جتنی کتابیں مورِ ماں با عادی طبیعت اور حقائقِ ماں ورائے ادراک سے بہت کرتی ہیں وہ سب قیاس و گمان برمبنی ہیں اس لیے خود ان کے مصنف بھی اپنے بیانات کے بارے میں شک سے پاک نہیں ہو سکتے خواہ وہ کتنے ہی یقین کا اظہار کریں یہ ایسی کتاب ہے جو سرسر علمِ حقیقی پر مبنی ہے اس کا مصنف وہ ہے جو تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے اس لیے فی الواقعہ اس میں شک کے لیے کوئی جگہ نہیں یہ دوسری بات ہے کہ انسان اپنی نادانی کی بنا پر اس کے بنات میں شک کریں حُدَلِّ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُعْمِنُونَ بِالْغَائِبِ وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رُزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُعْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ بِمَا أُنزِلَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُعْقِنُونَ ان پریزگار لوگوں کے لئے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن نمبر تین یعنی یہ کتاب تو سرسر ہدایت اور رہنمائی مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی میں چند صفات پائی جاتی ہوں ان میں سے اولین صفت یہ ہے کہ آدمی پریزگار ہو بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو برائی سے بچنا چاہتا ہو بھلائی کا طالب ہو اور اس پر عمل کرنے کا خواہش مند ہو رہے وہ لوگ جو دنیا میں جانوروں کی طرح جیتے ہوں جنہیں کبھی یہ فکر لاحق نہیں ہوتی ہو کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں بس جدر دنیا چل رہی ہے یا جدر خواہش نفس دھکیل دے یا جدر قدم اٹھ جائیں اسی طرف چل پڑتے ہوں تو ایسے لوگوں کے لئے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں نمبر چار یہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لئے دوسری شرط ہے غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں اور کبھی برائے راست عام انسانوں کے تجربہ و مشاہدہ میں نہیں آتی مثلا خدا کی ذات و صفات ملائکہ وحی جنت دوزخ وغیرہ ان حقیقتوں کو بغیر دیکھیں ماننا اور اس پر اعتماد اور اس اعتماد پر ماننا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خبر ان کی خبر دے رہے ہیں ایمان بالغیب ہے آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان غیر محسوس حقیقتوں کو ماننے کے لئے تیار ہو صرف وہی قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے رہا وہ شخص جو ماننے کے لئے دیکھنے اور چکھنے اور سونے کی شرط لگائے اور جو کہے کہ میں کسی ایسی چیز کو نہیں مان سکتا جو ناپی اور تولی نہ جا سکتی ہو تو اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتا یہ تیسری شرط ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صرف مان کر بیٹھ جانے والے ہو وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس سے فائدہ اٹھانے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد فوراں ہی عملی اطاعت کے لئے احمادہ ہو جائے اور عملی اطاعت کی اولین علامت اور دائمی علامت نماز ہے ایمان لانے پر چند گھنٹے بھی نہیں گزرتے کہ موزن نماز کے لئے پکارتا ہے اور اس وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا اطاعت کے لئے بھی تیار ہے یا نہیں پھر یہ موزن روز پانچ وقت پکارتا رہتا ہے اور جب بھی انسان کی پکار پر لبائک نہ کہے اس کی پکار پر لبائک نہ کہے اس وقت ظاہر ہو جاتا ہے کہ مدعی ایمان اطاعت سے خارج ہو گیا ہے پس ترک نماز دراصل ترک اطاعت ہے اور ظاہر بات ہے کہ جو شخص کسی کی ہدایت پر کاربند ہونے کے لئے تیار ہی نہ ہو اس کے لئے ہدایت دینا اور نہ دینا یقصہ ہے یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اقامت اس سراد ایک جامعہ استعلاح ہے اس کے معنی صرف یہی نہیں کہ آدمی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی طور پر نماز کا نظام باقائدہ قائم کیا جائے اگر کسی بستی میں ایک ایک شخص انفرادی طور پر نواز کا بابند ہو لیکن جماعت کے ساتھ اس فرض کے ادا کرنے کا نظم نہ ہو تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں نماز قائم کی جا رہی ہے اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلا پانے والے ہیں نمبر چھے یہ قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے چوتھی شرط ہے کہ آدمی تنگ دل نہ ہو ذر پرست نہ ہو اس کے مال میں خدا اور بنوں کے جو حقوق مقرر کیے جائیں انہیں ادا کرنے کے لیے تیار ہو جس چیز پر ایمان لیا اس کی خاطر مالی قربانی کرنے میں بھی دریخ نہ کرے یہ پانچمی شرط ہے کہ آدمی ان کتابوں کو برحق تسلیم کرے جو وحی کے ذریعے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان سے پہلے کی انبیاء پر مختلف زمانوں اور ملکوں میں نازل کی اس شرط کی بنا پر قرآن کی ہدایت کا دروازہ ان سب لوگوں پر بند ہے جو سرے سے اس ضرورت ہی کے قائل نہ ہو کہ انسان کو خدا کی طرف سے ہدایت ملنی چاہیے یا اس ضرورت کے تو قائل ہوں مگر اس کے لیے وحی اور رسالت کی طرف رجوع کرنا غیر ضروری سمجھتے ہیں اور خود کچھ نظریات قائم کر کے انہی کو خدای ہدایت قرار دے بیٹھیں یا آسمانی کتابوں کے بھی قائل ہوں مگر اس کتاب یا ان کتابوں پر ایمان لائیں جنہیں ان کے باپ دادا مانتے چلے آئے ہیں رہیں اسی سرچشمے سے نکلی ہوئی دوسری ہدایت تو وہ ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیں ایسے سب لوگوں کو الگ کر کے قرآن اپنا چشمہ فیض صرف ان لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو اپنے آپ کو خدای ہدایت کا محتاج بھی مانتے ہوں اور یہ تسلیم کرتے ہوں کہ خدا کی ہدایت ہر انسان کے پاس الگ الگ نہیں آتی بلکہ انبیاء اور کتب آسمانی کے ذریعے سے ہی قلق تک پہنچ دی ہے اور پھر وہ کسی نسلی اور قومی تعصب میں بھی مفتلا نہ ہوں بلکہ خالص حق پرستار ہوں حق کے پرستار ہوں اس لئے حق جہاں جہاں جس شکل میں بھی آیا ہے اس کے آگے سر جو کہیں یہ چھٹی اور آخری شرط ہے آخرت کا ایک جامع الفاظ ہے جس کا اطلاق بہت سے قائد کے مجموعے پر ہوتا ہے اس میں حسب زیل اقائد ہیں آخرت ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق بہت سے قائد کے مجموعے پر ہوتا ہے اس میں در جیسے لقائد شامل ہیں نمبر ایک یہ کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اپنے تمام عامال کے لئے خدا کے سامنے جواب دے ہے یہ نمبر دو یہ کہ دنیا کا موجودہ نظام عبدی نہیں ہے بلکہ ایک وقت پر جسے صرف خدا ہی جانتا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا نمبر تین یہ کہ اس عالم کے خاتمے کے بعد ایک دوسرا عالم بنایا جائے گا اور اس میں پوری نوع انسانی کو جو اپتدائے افرنیش سے قیامت قیامت تک زمین پر پیدا ہوتی بہت ہی مشکل الفاظ کا چناؤ کی ہو گیا ہے افرنیش سے قیامت تک زمین پر پیدا ہوئی تھی بلکہ وقت دوبارہ پیدا کرے گا اور سب کو جمع کر کے ان کے عمال کا حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے لئے اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے گا اِنَّ الَّذِينَ قَفَرُوا سَوَاعٌ عَلَيْهِمْ اَعَنْزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى صَمْئِهِمْ وَعَلَى عَبَصَارِهِمْ غِشَابَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاتِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآَقْرِبَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لئے یقصہ ہے خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو برحال وہ جانتے وہ ماننے والے نہیں ہیں اللہ ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے وہ سخت سزا کے مستحق ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں یہ خدا کے اس فیصلے کی روح سے جو لوگ یہ کہ خدا کے اس فیصلے کی روح سے جو لوگ نیک قرار پائیں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو لوگ بد جہریں گے وہ دوزر میں ڈالے جائیں گے یہ کہ کامیابی اور ناکامی کا اصلی میار موجودہ زندگی کی کچھ خالی اور بدحالی نہیں بلکہ در حقیقت کامیاب انسان وہ ہے جو خدا کے آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرے اور ناکام وہ ہے جو وہاں ناکام ہو اقاعد کے اس مجموعے پر جن لوگوں کو یقین نہ ہو وہ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ان باتوں کا انکار تو درکنار درکنار اگر کسی کے دل میں ان کی طرف سے شک اور تضبزب کی کیفیت بھی ہو تو وہ اس راستے پر نہیں چل سکتا جو انسانی زندگی کے لیے قرآن نے تجویز کیا ہے یعنی وہ چھے چھے شرطیں جن کا ذکر اوپر ہوا پوری نہ کی انہیں سب کو یا ان میں سے ایک کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالی نے مہر لگا دی تھی اس لئے انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ان بنیادی امور کو رد کر دیا جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اور اپنے لئے قرآن کے پیش کردہ راستے کے خلاف دوسرا راستہ پسند کر لیا تو ان لوگوں نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی تو اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اس مہر لگنے کی قفیت کا تجربہ ہر اس شخص کو ہوگا جسے کبھی تبلیغ کے اتفاق ہوا ہو جب کوئی شخص آپ کے پیش کردہ طریقے کو جاننے کے بعد ایک دفعہ رد کر دیتا ہے تو اس کا ذہن کچھ اس طرح مخالف میں چل پڑتا ہے کہ پھر آپ کی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی آپ کی دعوت اس کے کان دعوت کے لیے اس کے کان بہرے اور آپ کے طریقے کی خوبیوں اس کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اور صحیح طور پر محسوس ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ فلواقع اس کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے صدق اللہ عظیم کل یہی سے دوبارہ شروع کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمیٹ کریں ویڈیوز پر اس کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں آپ کی حوصلہ وضائی کا بہت شکریہ صدق اللہ العظیم مجھے شکریہ